اے مہبوبا میں نے تو سب کچھ دیا میں نے تو دوئی رکھی نہیں میں نے تو سب کچھ تجھے دیا میں بولوں تو تیرا بولنا میں کہوں تو تیرا کہنا اور تو بولے تو میرا کہنا اس لیے مجھے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں مجھے تو مانا بھی انہوں نے ہے جنہوں نے تجھے مانا ہے جنہوں نے تجھے مانا ہے اس لیے ڈاکٹر گیب سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا کارنامہ کس کا ہے اس نے سوچا سوچنے کے بعد اس نے کہا محمدی عربی سے بڑا کسی کا کارنامہ ہی نہیں وہ نے کہا لوگوں نے پہیے ایجاد کیے ایٹم کا دل چیرا چاند تک بوچے مریخ کی سیر کرنے لگے پلاٹ بک ہونے لگے اتھارت بھر اور تو کہتا ہے محمدی عربی کا کارنامہ ہے وہ کیسے اس نے سوچ کے کہا دیکھو اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے نا دیدہ خدا کو محمد نے دیدہ بنا دیا اور عرب ہا مسلمانوں سے پوچھو خدا کو مانتے ہو وہ کہتے ہیں مانتے ہیں ان سے پوچھو خدا کو دیکھا ہے کہیں گے نہیں دیکھا پوچھیں مانتے کیوں بات ختم میرے دوست فرمایا پھر تو دوئی محبوب راستہ کہہ ان سے یہ کو جو کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے ان سے کو فتبعونی فتبعونی غور سے سنیے اتباع کیا چیز ہے عرب لوگ کہتے ہیں اتباع فلان 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 بندے نے فلان کی اتباع کی وہ کیسے مثلاً کاری نصیر صاحب ہو وہ چل رہے ہو اور میں دیکھوں کہ ان کے قدم کا نشان کہاں پڑا ہے سہرا میں میں دوندوں تلاش کروں کہ ان کی ایڑی کہاں پڑی ہے جہاں ایڑی پڑی ہے وہاں ایڑی رکھوں جہاں پنجا پڑا ہے میں پنجا رکھوں جہاں انگلی پڑی ہے میں انگلی رکھوں جہاں ہاتھ رکھا گیا میں ہاتھ رکھوں جہاں وادی میں آئے میں وادی میں آؤں جہاں وہ سہرا میں آئے میں سہرا میں آؤں جب وہ خلوت میں ہو میں خلوت میں جاؤں جب وہ جلوت میں جائے میں جلوت میں جاؤں جب وہ پہار پر چلے میں پہار پر چلوں میں وہ چاہ پہار سے اترے میں پہار سے اتروں اور اب کہتے ہیں اتبعا فلان فلانن فلان فلان کے قدموں کے نشان دیکھیں اور پیچھے 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 ہو گیا اور اب نے کہا محبوب اگر دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں فتب اونی تو محبوب نے کہی ہے میرے پیچھے ہو جہاں محمد کے قدم پڑے ہیں تو میرے قدموں میں آ جاؤ اور راب تم سے راضی ہوگا وہ تم سے محبت کے میں لگ جائے گا معلوم کیا ہوا خدا کی محبت کیا ہے حضور کے قدم میں آنا فتہ بھی ہو نہیں خدا کی محبت کیا ہے حضور کے قدموں میں آنا یار وہ میرا شہری زوق کمزور ہے میں سنتا تو بڑے مزید سے ہوں ایک شہری زوق کمزور ہے اوپر سے زبان میری یہ نہیں سیکھی ہوئی زبان بولتا ہوں وہ کسی ناد خان نے کہا تھا نا کہ تیری محراج کے تو عرش تک پہنچا میری محراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا محراج حیات کیا ہے محراج اخلاق کیا ہے محراج صیحت کیا ہے میرا جے زندگی کیا ہے رب کہتا ہے محبوب ان سے کہیے تم میرے قدموں میں بیٹھو پھر دیکھو کہ آسمان والا کس طرح تم سے محبت کرتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ اچھا یہ تیسرا نکتہ اس کو ذرا غور سے سنیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ کی اتباع کرو الخم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھیں اللہ پاک نے کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ کی اتباع کرو اس لیے کہ اللہ کے قدم ہی نہیں ہے تو اتباع اتباع کیسے ہوگی خرام نے کہا اطاعت میری ہے اور اتباع میرے محبوب کی ہے اے مولا یہ راز کیا شاید تمہیں اور مجھے سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے پر ڈکشنری بدلی اور لغت بدلی کہ کہیں کسی کو شک نہ پڑ جائے میرے محبوب کی عظمت میں تو جس وقت محبوب بولے نا تو رب نے کہا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّ اللَّوْحَا میرا محبوب بولے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ محمد عربی کا بولنا ہے لب مصطفیٰ کے علتے ہیں لیکن بولتا محمد کا خدا ہے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّ اللَّوْحَا اور حضور نے کنکر اٹھائے نا بطر کے میدان میں کفر کی فوج کی طرف پھینکے تو جس وقت پھینکے رب نے کہا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا اِنْ اللَّوْا رَمَحَا اے محبوب جس وقت تُو نے پھینکے تُو نے نہیں پھینکے یہ اللہ نے پھینکے ہے وَیَا حضور کا پھیکنا رب نے کہا یہ میرا میرا پھیکنا ہے پھر میرے دوست میرے مصطفیٰ نے حدیبیہ کے مقام پر اپنے یاروں کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا تو رب نے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر یہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں ہے خدا کا ہاتھ ہے اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے آگے بڑھئے کچھ لوگ آگے بڑھے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے اور حضور کی بیعت کی رب کری نے کہا اِنَّا لَّذِينَ يُبَعِعُونَكَ اِنَّا يُبَعِعُونَ اللَّهِ اے میں وہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں وہ تیری بیعت نہیں کر رہے ہیں خدا کی بیعت کر رہے ہیں میرے دوست ادھر مصطفیٰ کی غلامی کا کھلادہ گلے میں ڈالا رب نے کہا مَنْ يُبْعِعُدِ الرَّسُولِ فَقَدَتَا اللَّهِ جو رسول کی غلامی کر رہے ہیں یہ رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں رکی ہے رب نے کہا فَتَّبِعُونَي تم میرے پیچھے پیچھے چلو اچھا ایک ذوق کا نکتہ حرز کرنے لگا ہوں کہ قدم کا حوالہ دیا اور جسم کے اندر کہتے ہیں کہ بادشاہ دل ہے وزیر دماغ ہے اور پھر چہرہ روح ہے مجھے یاد آگئی بات وہ یہ کوئی علم والے ہی باتیں سمجھ سکتے ہیں کہتا ہے کوفہ کے بازار میں ایک دفعہ ایک حاکم ممبر پر آ بیٹھا اور ممبر پر آ کے بیٹھ کے کہنے لگا آئندہ میں اس ممبر پر اس محلوی کو بیٹھنے دوں گا جو میرے تین سوالوں کا جواب دے گا وغیر نہ میں گردن کلم کروں گا اور جس آدمی سے سوال کیا امام ابو عنیفہ کے والد ماجر اور سوال پتا ہے کیا کیا سوال کرتے ہو کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کون تھا اللہ سے پہلے کون تھا اور مجھے بتاؤ کہ اللہ کا چہرہ کس طرف ہے اور پھر تیسرا سوال کیا کہ اس وقت اللہ کر کیا رہا ہے مجھے ان تینوں سوالوں کا جواب دو وغیر نہ میں گردن کلم کر دوں گا امام ابو عنیفہ اس وقت سات سال کے بچے تھے وہ نے ہاتھ کھڑا کے اس کے سوالوں کے جواب میں دوں گا اس کے سوالوں کے جواب میں دوں گا میں دوں گا حضرت امام آزم کے والد نے کہا کہ بیٹا کھڑے نہ ہو یہ ظالم ہے اس کی شمشیر برہ کہیں تاراج نہ کر دیں تیری گردن کلم نہ کر دیں امام صاحب نے کہا ابو جی اجازت تو دیں میں سوالوں کا جواب دیتا ہوں امام آزم معصوم سے کھڑے ہوئے اور انہیں کہا کہ مجھے گنتی کر کے بتائیں اور انہیں کہا ایک دو تین چار پانچ وہ نے بتایا مجھے ذرا یہ بتاؤ ایک سے پہلے کون ہے ایک سے پہلے کون ہے انہیں برمایا ایک سے پہلے کوئی نہیں فرمایا میرے خدا سے پہلے کوئی نہیں نہیں خدا سے پہلے کوئی نہیں انہیں کہا میرے دوسرے سوال کا جواب اللہ کا موں کدھر ہے امام صاحب نے کہا کہ جب چراغ جلے تو مجھے بتا کہ چراغ جلتا ہوا تو اس کا موں کدھر ہوتا ہے وہ تو ادھر بھی روشنی دے ادھر بھی روشنی دے ادھر بھی روشنی دے ادھر بھی روشنی دے بنا جیسے چھوٹا سا چراغ ہو تو اس کا موں ایک درد نہیں سب کی طرح میرا اللہ جہاں جدر جو بھی ہے میرا اللہ اسی کو دیکھنے والا ہے موسیقا 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 موسیقا